اپنی طلب والوں کو حضایت دیتا ہوں تو میرے بھائی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں اپنی طلب رکھی اور آج اپنے رستے میں قبول کیا یہ ہمارا اکمالی میرے اللہ کا اکمال ہے دیکھو میرے بھائیوں منتناشرے گانے والے تھے اللہ پاک نے کہاں گندے نالی کے گیڑے سے اٹھایا اور کہاں نبیہ والے کام میں بخواہ دیا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے سکتا ہے ابراکل اشکر فاللہ پاک نے پنیجوں کے ذریعہ حلاق کیا اور بیت اللہ شریف کے حفاظت فرما کر دیتا ہے نمرود کو ایک مچھر کے ذریعہ حلاق کیا جس بادشاہی کے تخت پر بیٹھ کر وہ سجدے کروایا کرتا تھا اسی بادشاہی کے تخت پر بیٹھ کر تا کر جس کے سر میں چھتر پر واقع کر سکتا ہے تو میرے بھائی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے سکتا ہے تو میرے بھائیوں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ برحق ہے اللہ کے پرشتے برحق ہے آسمانی کتابیں برحق ہیں تمام انبیاء برحق ہیں جنت برحق ہیں جہنم برحق ہیں موت برحق ہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا برحق ہے ہمیں یہاں ایک امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے یہ دنیا دار العمل ہے آخرت دار الجزا ہے جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے یہ دنیا آخرت کی کھیپی ہے میرے بھائی جو یہاں وہیں گے کل کیامت کی دن وہاں کاش لیں گے آسمان میں پتھر پینٹیں گے تو پتھر ہی واپس آئے گا جیسے ہم عمل کریں گے اللہ باہر ہمارے پینٹے بھی بہتے ہیں یہ دنیا فانی ہے ایک دن چھوڑ جانی ہے تو چھوڑنے سے بہلے ہم اللہ کے پر مجھوز اگلہ کریں اللہ تکھوڑا کریں تو بہن نسو کر لیں ابھی تو لوگ بزاروں میں جا جا کے کہہ رہے ہیں گھروں میں جا جا کے کہہ رہے ہیں لوگوں کے پیچھے گھوم گھوم کے کہہ رہے ہیں اے لوگو اللہ کی طرف آجاؤ اے لوگو اللہ کی طرف آجاؤ یہ نہ ہو اس سے پہلے اللہ ہی اپنی طرف بلا لیں ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے میرے بھائیو اب کسی نبی نے نہیں آنا نبوت کے دروازے اللہ پاک میں بند کر دیئے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور یہ امت بھی آخری امت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین نبی ہے اور یہ امت بھی افضل ترین امت ہے کل قیامت کے جن تمام انبیاء اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے اور یہ امت تمام انسانیت پر گواہ بنے گی وہ کیسے اللہ پاک نے مختلف قوموں کا ذکر قرآن پاک نے رشاد کرمایا ہے تو میرے بھائیو ختم نبوت کے صدقی کام میرے اور آپ کے دیمے ہیں کہ ہم کلمہ دو والے بن جائے لا الہ اللہ کی دعوت دینے والے بن جائے ہر نگری نگری بستی بستی گاؤں گاؤں شہر شہر آر ٹو پلٹ اس کلمہ کو لے کر جانا میرے اور آپ کے دیمے ہیں تو میرے بھائیو اولاد کے حروف چار محمد کے حروف چار آسمانی کتابیں چار بڑے فرشتے چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست چار خانہ کعبہ کے کولے چار امام چار اسی وجہ سے بزرگ کہتے ہیں پہلی فرصت میں چار مہینے لگا کر اس دام کو سیکھیں اور زندگی کا مقصد بنا کر چلیں سیکھنے کے لیے چار مہینے کرنے کے لیے سیکھنے سیکھنے کرنا ہے اور درتے کرتے مرنا ہے تو میرے بھائی یہ دنیا ہمارا انتحان ہے عبادت ہماری پہچان ہے اور داوتے اللہ ہمارا کام ہے اللہ کا قرآن کارت میں برمارے ہیں اے نبی جی کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ جو میرے ماننے والے ہیں ان کا بھی یہ حساب ہے ہم تو نبی کو ماننے والے ہیں ہم تو اس کام کو کرنے کے لیے ساری زندگی کا علاہ در رہتے ہیں آپ کے علاہ در رہتے ہیں انشاءاللہ دیکھو بھائی خان فاجہ سارا خجرے آئے چارٹر لہنے لگائے میں تب تب کے بیٹھے ابھی تو عبرہ ساتھ ساتھ کر لو اللہ کہے گا میں نے علماء بھیجے دین کے دائی بھیجے مفتی بھیجے کاری بھیجے سب نے یہ ہی کہا ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف آجاؤ حتیٰ کہ ناچنے گانے والوں ملاقشہ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا اور وہ بھی یہ ہی کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ کی طرف آجاؤ میرے بھائیوں اللہ دنیا پر سارے عزت عشقیے جا رہے ہیں تو میرے بھائیوں حضرت بار بار میروں پہ یہی فرما رہے ہیں دعوت دو دعوت دو دعوت سے ایمان بنتا ہے دعوت کے بغیر کاملے ایمان حاصل نہیں ہو سکتا دعوت سے ایمان بنتا ہے قربانی سے ایمان پکتا ہے حجرت سے ایمان پھیلتا ہے اور محول سے ایمان پچتا ہے تو سارے ساتھ انگمارتی کیا نہیں کریں انشاءاللہ بات ایمان